اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اردو آٹھویں جماعت کا فائنل ٹرم کا ورجن ون کا پیپر شیئر کرنے جارہوں جو کہ ٹوٹل ففٹی ٹو باون مارکس کا ہے اور ایک گھنٹہ پتہالیس منٹ اس کے لیے ٹائم میں تو چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے دیئے گئے اشار کی تشریح کیجئے اور یہ دس نمبر کا سوال ہے تو آج یہ اس کا جواب آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو عزیز طلبہ یہ جواب آپ کے سامنے لکھا ہے دار اصل شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو نرال اور نوکہ بنایا ہے یاں سے لے کر انداز میں اڑ سکتا ہے یاں تک اس کا انصر ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے جی دیئے کہ انوان ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مضمون لکھئے یہ بھی دس نمبر کا تو آئیے اس کا بھی جواب آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو عزیز طلبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بیجھے یہاں سے لے کر اند تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکمل ذات کی تقلید کریں یہاں تک اس کا انصر ہے تو چلتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف یہ کفائت اشاری کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان دس جملوں پر مجتمع مقالمہ لکھیں تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں تو اس تیسرے سوال کا جواب آپ کے سامنے دو دوستوں کاشف اور عابد کی مارکھیر میں خریداری کرتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے عابد کاشف کو دیکھ کر آگے بڑھتا یہاں سے لے کر اند تک کاشف جی بیتر اللہ حافظ عابد اللہ حافظ سوال نمبر چار ہے جی سکول میں یوم دفاع کے موقع پر منحق دا تقریب کی روح داد لکھی ہے تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی تو عزیز طلبہ یہ چوتھے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے قوموں کے زندگی میں کچھ دن ایک خاص مقام رکھتے ہیں یہاں سے لے کر یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے یہ ختم ہو رہا ہے جس سے میں تعدہ مرک کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا اب ہم سوال نمبر پانچ کی طرف چلتے ہیں جی تو عزیز طلبہ سوال نمبر پانچ آپ کے سامنے داجہ در مطن پڑھ کر سوالات کے جواب بات بتائیں تو یہ مطن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے عدب دار اصل معاشرے معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے تو یہ ساری آپ نے مطن پڑھ لینے یہ نیچے یہ سوال آپ کو نظر آرہے ہیں ان کے جواب میں آپ کو دکھا دیتا ہے تو یہ جواب بھی آپ کو نظر آرہے ہیں دیکھیں چار سوال تھے تو یہ چاروں سوالوں کے جواب آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے اور یہ متن والا سوال نمبر پانچ چھے نمبر کا تھا اب آخری سوال نمبر چھے اور یہ بھی چھے نمبر کا یہ تو یہ سوال ہے دار جیتر پہلا اگر آپ پڑھ کر خلاصہ بیان کریں تو یہ پہلا آپ نے پڑھ لینا ہے اب یہ دیکھیں تقریباً ساڑھے تین لائنوں کا پہلا تو اس کو آپ نے شورٹ کٹ لکھنا ہے اگر آپ ساڑھے تین سے اس کو بڑھا کر لکھیں گے تو آپ کے نمبر کم آئیں گے زیادہ آنے کی بجائے تو اس کو جتنا شورٹ لکھیں گے اتنے نمبر اچھے ملیں گے تو چلتے ہیں اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک لائن ڈیڑھ لائن بنیں گا تو یہ جواب ہے اس کا تو یہ دیکھیں ادھر ساڑھے تین تھی ادھر صرف ایک ڈیڑھ بنیں گے تو مطلب کم ہوگی تو بس اس طرح کا آپ نے بھی کم ہی لکھنا ہے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے تو یہ بھی سوال چھے نمبر کا تھا اس طرح ورجن وان کا یہ پیپر مکمل ہو گیا اللہ حافظ